وحی کی کرنوں کی قسم مدرسے میں وحیِ الٰہی ہی کو اپنا مدرسہ بنایا جو وحی میرے آنکھا پہ اُٹھنی وہی لکھتا ہے مدرسے کا اس لیے کہ جہاں وحیِ الٰہی ہوگی وہاں روزن خیال ہوگی جہاں وحیِ الٰہی ہوگی وہاں روزن خیال ہوگی اور جہاں وحیل ہی ہوگی وہاں خیال پلا ہوگا وہاں ظلمتیں ہوگی وہاں بیڑییں ہوگے وہاں جنگیں ہوگے جنہیں انسانیت کی قدر نہیں ہوگی انسانیت کی قدر تُسے ہوگی جو وحیِ الٰہی سے دل و زمان کو نوے کرنے والا ہوگا مدرسے نے اسی ذریعِ الٰہی کو اپنا نساب بنایا اپنا منحج بنایا اور نساب اور منحج بنا کر امت تک محیِ الٰہی کی قرموں پر قرموں کو پہنچایا اس لیے کہ مدرسہ سمجھتا ہے جہاں جہاں پہ یہ الٰہی پوٹیں گی وہاں روزنیاں ہوگی اور جہاں وحیل ہی الٰہی دل ہوگی وہاں ظلمتیں ہوگی مدرسہ روزنیاں ماتنے والا ہے مدرسہ ظلمتیں پہنچے والا نہیں ہے مدرسہ روزنیاں مات لگا ہے اس کی چادر کتاب یہ صاف چادر رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہی چادر ہے یہ وہی چادر سانے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی حرابہ نہیں ہو آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے